تاریخ میں صفیت فارم یورپی نسل کے کچھ قبیلے تھے ان قبیلوں کا یہ عقیدہ تھا کہ 31 اکتوبر سال کا آخری مہینہ ہوتا ہے اور اس دن کو یہ لوگ ڈے آف سیمن کے نام سماناتے تھے اگر آپ گوگل کرے تو آپ کو سیمن کا نام بھی نظر آئے گا یہ قبیلے سیمن کو خدا تصور کرتے تھے جو ان کو کنٹرول کرتا تھا اور ان کی روحیں نکالتا تھا ان لوگوں کا ماننا تھا کہ 31 اکتوبر کو بری روحیں قبروں سے باہر آ کر لوگوں کو ڈراتی ہے اور ان لوگوں کو ستاتی ہے جنہوں نے ان کو ستایا تھا اگر ان سے بچنا ہے تو اپنے گھر میں آگ جلانی ہوگی یا کچھ اور انتظام کرنے ہوگے تاریخ میں موجود ہے کہ عیسائی چرچ میں اڈے آف سینڈ کے نام سے ایک دن منایا جاتا تھا لیکن بعد میں اس دن کا نام تبدیل کر دیا گیا اور اس کا نام آل ہالوین ایویننگ رکھا گیا اور اس کے بعد سے یہ پورے امریکہ میں مشہور ہو گیا اور آہستہ آہستہ اس تہوار کا نام آل ہالوین پڑ گیا امریکن لوگوں نے اس تہوار کو منانے کے لیے اور ان بری روحوں کے دکھانے کے لیے ترہ ترہ کے ماسک اور کوسٹیوم پہننا شروع کر دیئے امریکہ کیونکہ ترقی آفتہ ملک ہے اس لیے امریکہ کو دیکھ کر یہ کفریہ تہوار بہت سے ممالک میں پہنچ گیا یہاں تک کہ ایران پاکستان جیسے ممالک میں بھی اس تہوار کو منایا جانے لگا اور حد تو تب ہو گئی جب یہ تہوار سعودی عربیہ میں منایا جانے لگا اور خود کو مسلمان کہنے والے اس تہوار میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں دراصل اس تہوار کو منانے کے پیچھے تاجیروں کا بہت بڑا فائدہ ہے وہ اس طرح کہ بھوتیاں ماسک اور کوسٹیوم بڑے مہنگے دام پر مال میں اور بازاروں میں بیچے جاتے ہیں عرب و ڈالر کا کاروبار اس تہوار پر ہوتا ہے اور تاجیر لوگ لاکھوں ڈالر کماتے ہیں ہمارے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب برائی بڑھ جائے گی تو اللہ کا عذاب بھی ضرور آئے گا آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ اس تہوار کی حقیقت کو اور مسلمانوں تک ضرور پہنچائے اس ویڈیو کو شیئر کریں اور اگر ویڈیو ذرہ بھی اچھی لگی ہو تو ہماری حمد افضائی کریں اور اسی طرح کی ویڈیو کے لئے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ